السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال بوچھا ہے کہ سر اصحاب قحف کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے دراصل چونکہ سورہ القحف آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور آیہ نمبر 22 کی آپ نے تلاوت کی ہوگی جس کے اندر اصحاب قحف کی تعداد کا ذکر ہے تو اس میں چونکہ تین مختلف تعداد کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ کہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین میں سے چوتھا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا دراصل یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ رجمم بالغیب ہے یعنی ایک قول یہ ہے کہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کیا ہے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا تو یہ تمام اقوال جو ہیں ان کے اٹکل پچو پر مبنی ہیں یعنی ان کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَتُونَ ثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ تھے یعنی سیون تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اے میرے پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری سی بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے سوال نہ کریں تو کیا فرمایا اللہ نے کہ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل تھوڑے سے لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی تفصیلاً بات نہ کریں اور وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدَا اور کوئی اس میں ڈیبیٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے اب آجائیں تفسیر کی کتابوں کی طرف تو زجاج کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اصحابِ کحف تین ہیں ان کے متعلق پھر دو قول ہیں ایک نجران کے نصارہ ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحابِ کحف کے متعلق مناظرہ کیا ملکیہ نے کہا کہ وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتہ اور الیاقوبیہ نے کہا کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتہ ہے اور النستوریہ نے کہا کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھوہ ان کا کتہ ہے اس قول کو دحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اسی طرح زجاج کہتے ہیں زجاج کے الماوردی نے کہا کہ اصحابِ کحف کے شہر والوں کے اقوال تھے جب تک کہ اصحابِ کحف کا ان پر ظہور نہیں ہوا تھا تو لوگوں میں تین آرہ پائے جاتی تھی کہ آخر وہ کتنے لوگ تھے جو تین سو سال پہلے غائب ہو گئے تو الماوردی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اندر مشہور تین مختلف باتیں تھیں تو اللہ نے فرمایا کہ رجمم بالغیب یعنی ان کے اقوال محض ذنی تھے یقینی نہیں تھے تو زجاج کی اس رائے کو یا ان دونوں ایکسپلینیشنز کو زاد المصیر کی جلد پانچ صفحہ ایک سو چوبیس پر بیان کیا گیا ہے اچھا اب آ جائیں کہ اصحابِ کحف کی آخر صحیح تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کیا ماملہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحابِ کحف کی تعداد کے متعلق تین قول ذکر کیے جو میں نے آپ سے ذکر کیے اور ان اقوال میں اولا اور راجح قول کونسا ہے مفسرین کا مختار یہ ہے کہ جو تیسرا قول ہے کہ اصحابِ کحف کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھویں ان کا کتہ تھا یہ سب سے زیادہ راجح قول ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آیت کی ترتیب پر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے دونوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا رجم بالغیب یعنی پہلا قول کہ تو ان دین دونوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ رجم بالغیب ہے اور اس کے بعد ایک اضافی قول یہ رکھا اور یہ کہتے ہیں بعض کے وہ ساتھ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تو یہاں پر ایک جملے سے پہلے دو اقوال اور تیسرے قول میں ایک اضافہ یہ ہوا تو تیسرے قول کو پہلے دو قولوں سے منفرد طریقے سے ذکر کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سات لوگ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ اور پہلے اور دوسرے قول کے بعد فرمایا کہ رجم بالغیب اور تیسرے قول کے بعد رجم بالغیب نہیں فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے دو قول کہنے والوں کے گمان پر مبنی ہے اور تیسرے قول گمان پر نہیں بلکہ یقین اور حتم پر مبنی ہے اور اللہ نے پھر دو قولوں کے بعد یہ بھی فرمایا کہ رجم بالغیب اور تیسرے قول کے بعد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اس اسلوب کو تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی تیسرے قول صحیح ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ اصحابِ کحف ساتھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں تو مولا علی کرم اللہ وجہو نے ان کے نام بھی بیان فرمائے جو تفسیرِ قبیر میں امام رازی نے انہیں جمع فرمایا ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر فور فورٹی ایٹ پر آپ فرماتے ہیں کہ ان کے نام تھے یملیخہ مقسلمینہ اور مسلثینہ یہ تینوں بادشاہ کی دائیں جانب تھے اور بادشاہ کی بائیں جانب جو تھے جو لیفٹ سائٹ پہ تھے وہ مرنوس دبرنوس اور سادنوس تھے بادشاہ اپنی مہمات میں ان چھے سے مشورہ کیا کرتا تھا اور ساتھوں وہ چرواہ تھا جو ان کے ساتھ اس وقت مل گیا تھا جب وہ ابتدان غار کی طرف جا رہے تھے اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا تو یہ مولا علی کا زمن میں قول آتا ہے اچھا پھر کہ اس میں بھی حضرت علی نے ساتھ کی تعداد بیان فرمائی اچھا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو اصحاب کحف کے متعلق کسی سے سوال کرنے سے منع فرما دیا اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب اللہ نے پہلے سے آپ کو اصحاب کحف کے متعلق تمام احوال اور تمام کیفیتیں بتا دی ہوں اور اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کحف کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں اور یہ بہت بعید ہے کہ چند لوگ جانتے ہوں اور میرے نبی کو وہ علم نہ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اصحاب کحف کی تعداد اور ان کے دیگر احوالت کا تو علم ہوگا یہ ہوگا جب دوسروں کو ہے تو حضور کا علم تو سب سے زیادہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے سب سے زیادہ علم حضور کو عطا فرمایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم صرف وحی سے حاصل ہوگا اور وحی یہاں پر یہی آیت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہیں اور آٹھ ہوا ان کا کتہ کیونکہ پہلے دو قولوں کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا وَرَجْمًا بِالْغَيْبُ تو پھر یہی قول مراد ہوا وَيَقُولُونَ سَبْعَتُمْ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے دو قولوں کے ساتھ واؤ کا ذکر نہیں کیا اور تیسرے قول کے ساتھ واؤ کا ذکر کیا تو چنانچہ فرمایا تو اب یہ جو ہے اس میں جو ثلاثة رابعہم قلبہم اور خمسة سادسہم قلبہم کے بعد واؤ نہیں ہیں اور سبعہ کے بعد واؤ ہے سبعہ کے بعد کیا ہے واؤ ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا ثلاثة رابعہم خمسة سادسہم خمسہ اور سادس کے درمیان واؤ نہیں ہیں ثلاثہ اور رابعہ کے درمیان بھی واؤ نہیں ہیں لیکن جب تیسری راہ اختیار کی تو سبعتم وثامنہم قلبہم واؤ کا اضافہ کیا تو کیونکہ فرمایا یوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے نزدیک عدد میں سبعہ مبالغہ ہے قرآن مجید میں ہے کہ ان تستغفر لہم سبعین مرتن آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو اس وجہ سے اگر سات چیزوں کے بعد وہ کسی آٹھنی چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واو کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں اور بھی مقامات پر آتا ہے سورت التوبہ میں یہ سات اوصاف ہیں ان کے درمیان واو نہیں ہے تو یہ سات ہو گئے لیکن اس کے بعد جب آٹھویں وصف کا اللہ نے ذکر کیا نا وَنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ اور برے کاموں سے روکتے ہیں تو اس کی ایک اور مثال قرآن میں سورت التحریم میں آتی ہے یہاں تک جو سات چیزیں ویان کی مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات تو اس کے اندر واو نہیں ذکر کیا لیکن جب آٹھویں وصف وعبکارہ ذکر کیا تو واو کے بعد عبکارہ کا ذکر کیا اچھا اسی طرح آپ جنت اور جہنم کی دروازوں کے بارے میں دیکھیں تو جہنم کی دروازے ساتھ ہیں اور جنت کی دروازے آٹھ ہیں تو جب جہنم کا ذکر کیا سورت الزمر میں تو اللہ نے فرمایا وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا فُتِحَتْ عَبُوابُهَا تو حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچے تو جہنم کی دروازے کھولے جو گئے تو فُتِحَتْ عَبُوابُخَا ٹھیک ہوگی بات تو یاد رکھنا یہ رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّتِ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا وَفُتِحَتْ عَبُوابُهَا وَفُتِحَتْ کے الفاظہ ہیں وَاو کا اضافہ کیا کیونکہ جنت کی دروازے ساتھ سے زیادہ ہیں آٹھ ہیں اچھا اسی طرح اس پر قشری نے قفال وغیرہ نے اچھا ایک اعتراض کیا ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ ساتھ کا عدد ان کے نزدیک عدد کی انتہا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْوَلِكُ الْقُدْوَسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ اس آیت میں المتکبر آٹھ ہوا لفظ ہے اور اس کو واو کے ساتھ اللہ نے ذکر نہیں کیا تو اب اس کا جواب بھی علامہ نے دیا ہے اللہ اکبر تو سورہ حشر کی آیت کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے قواعد اکثر ہی ہوتے ہیں کل ہی نہیں ہوتے اچھا اس آیت میں یہ بھی ہے کہ ان کو صرف چند لوگ جانتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب ان کے ناموں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ان کے نام جو بتائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے ناموں میں سے ذرا سا مختلفی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والے نام میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ساتھ میں میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس والے نام بھی بتاؤں گا تو حضرت علی والے نام تو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ان ناموں کو سامنے رکھئے گا حضرت علی نے بتایا تھا ایک کا نام یملیخہ ہے ایک کا مقسلمینہ ہے اور ایک کا مسلثینہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو نام بتائے ہیں ان میں سے آپ نے فرمایا ایک کا نام مقسملثہ ہے ایک کا یملیخہ ہے تو یملیخہ نام سیم ہو گیا اور مقسم لثا نام جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف حضرت علی کے ناموں سے جو بتائے ہوئے نام ہیں اچھا حضرت عبداللہ بن عباس میں اس نے یہ اضافہ بھی کیا کہ یملیخہ جو ہے نا یہ وہی آدمی ہے جس کو چاندی کا سکہ دے کر انہوں نے شہر کی طرف بھیجا تھا یا جو چاندی کا سکہ لے کے شہر کی طرف گئے تھے اچھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین جو اور نام بتائے تھے جو بادشاہ کی بائیں جانب تھے کہ مرنوس دبرنوس اور سادنوس جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کے نام تھے مرتانوس یبونس اور زرتونس یہ ذرا ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے اچھا پھر اسی طرح حضرت علی نے اس کا نام نہیں بتایا تھا جو چرواہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ چرواہا جو تھا اس کا نام تھا کفاشتیوتس یہ چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چلا تھا اور ان کے کتے کا نام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت میں بھی ہے جو تفسیر کبیر میں آتی ہے قطمیر حضرت عبداللہ بن عباس اس کا مکمل نام بتاتے ہیں کہ قطمیر دوزل کردی یہ نام تھا اس کتے کا تو حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت میں جو نام آتے ہیں تو اس کے اندر مکسم لثا ایک ہو گیا یملیخہ دو ہو گئے مرتونس تین ہو گئے یبعونس چار ہو گئے اور زرتونس پانچ ہو گئے اور کفاشتیوتس چھے ہو گئے تو ساتھوں جو ہے وہ الفرق القبطی نام آتا ہے بارال ابو شل نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جس شخص نے ان ناموں کو کسی جلتی ہوئی چیز میں ڈال دیا تو وہ تھنڈی ہو جائے گی المعجم الاوسط حدیث 6109 تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ